اسلام علیکم دوستو گوگل کروم بروزر میں بہت ساری ایسی ویب سیٹس ہیں جنہوں نے آپ کے مائک اور کیمرے کی پرمیشن لے رکھی ہوتی تو کیسے ہم ان پرمیشن کو بند کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پریبسی جو ہے وہ سکیار رہے اور بہت ساری ایسی ویب سیٹس ہیں جن کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹس ایڈز نظر آتے ہیں جن کے اوپر اگر آپ گلتی سے کلک کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا موبائل ایک بھی ہو سکتا ہے تو کیسے ہم انہوں ایئرز کو بند کر سکتے ہیں ہیلو وائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنٹز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل کروم کے پانچ ایسے فیچرز کے بارے میں جو کی لیٹس فیچرز ہیں آپ کی موبائل ایکسپیرینس کو بھی وہ نیسٹ لیول کے اوپر لے کے جانے والے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جو پرائیبسیز ہیں وہ بھی سٹرونگ رہ سکتی ہیں اور بہت سارے ڈیفرنٹ سے ہیکر سے آبر سکتے ہیں اگر آپ ان فیچرز کو اچھے سے یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا ان فیچرز کو جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر دوں کہ گگل کروم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کو ون بلین سے پلس پرسنز جو ہیں پوری دنیا میں اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سو لینگویجز جو ہیں پوری دنیا کے اندر ان کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے تو آئے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی ویب سیٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو کی سکیمرز ویب سیٹس ہیں بہت ساری ایسی ویب سیٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹس ایڈز نظر آتے ہیں جن کے اوپر اگر آپ گلتی سے کلک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا موبائل آپ کا پیسی آپ کا لیپ ٹوپ ہیک بھی ہو سکتا ہے اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے آپ نے گوگل کروم کا جو براؤزر ہے اس کی سیٹنگز میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے سائٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے پوپ اپ ایڈز کا جو اوپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جسٹ اس کو آپ نے آف کر دینا ہے تو اس کے بعد جب بھی آپ کسی ویب سیٹ کے اوپر جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو ایڈنی نظر آئے گا سمپلی آپ اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اور جو آپ کی پرائیوسی ہے وہ بھی آپ کی سٹرانگ رہے گی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا دوستو سیکنڈ فیچر کی بات کریں تو یہ فیچر کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت ہاؤناو بھی ہوگی بہت ساری ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ گوگل ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے بہت ساری ایسی ویب سیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہماری باتوں کو سن رہی ہوتی ہے اور جس بھی ہم پرائیوٹ کا نیم لیتے ہیں یا کوئی بھی پلیس کی اوپر ہم جاتے ہیں یا کوئی بھی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ جب ہم بولتے ہیں کسی فرنڈ سے بات کرتے ہیں تو آٹومیٹلی ویب سیٹس جو ہیں ہمارے مائک کے تھرو ہماری انفرمیشن جو ہیں اس کو سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک یا دو دن کے بعد وہی ایڈ وہی چیز انسٹاگرام کی اوپر فیس بک کی اوپر یا یوٹیوب کی اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ جو ویب سیٹس ہیں یہ آپ کے مائک کی اور آپ کی کیمری کی پرمیشن لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹوٹل پرائیوٹسی کو کنٹرول کر لیتی ہیں تاکہ اپنی ایڈبرٹائزمنٹ جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں اگر اس چیز کو آپ نے بند کرنا ہے تو سیمپلی زیٹ آپ نے جانا ہے گوگل کروم براؤزر میں اور وہاں پہ آپ نے سیٹنز کی اوپر کلک کرنا ہے تو سیٹنز میں جانے کے بعد آپ نے سائٹ سیٹنز میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس لوکیشن آرہا ہے کیمرہ آرہا ہے مائکرو فونز آرہا ہے تو یہ تینوں جو آپ کو اپشنز نظر آرہے اس کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا یعنی کہ آپ نے ٹرن آف کر دینا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی ویب سیٹ کوئی بھی ایسی ایپلیکیشن آپ کی آواز کو نہیں سن پائے گی آپ کی لوکیشن کو نہیں ٹریک کر پائے گی اور آپ کی کیمرے کی پکچرز کے اوپر اسیسنگ کر پائے گی اگر یہ چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کی پریفیسی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اور آپ اچھے سے اپنی ایکٹویٹیز کو انجوائے کر سکیں گے دوستو نمبر 3 فیچر کی بات کریں تو یہ بہت ایک ڈیفکلٹ فیچر ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں لیٹس پوز کہ آپ کسی ویب سیٹ کی اوپر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کو جسٹ ویو کرتے ہیں بعد میں واپس آتے ہیں تو اوٹومیٹلی اس کی نوٹیفکیشنز آپ کو آ رہی ہیں اوٹومیٹلی آپ نے سبسٹرائب بھی کر دیا ہے اور آپ اس کی پرڈکٹس جو ہیں آپ کی اس ہوم سکرین کی اوپر بھی آ رہے ہیں تو غلطی سے آپ اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ اوٹومیٹلی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے آپ کی سیل فون کے ساتھ تو بعد میں آپ کی ایڈ ایڈیسٹریشن جو پاور ہے وہ بھی کسی اور کنٹرول میں جا سکتی ہے تو ان ایڈز سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ان ایڈز سے بچنی کے لئے آپ کو ایک فیچر یوز کرنا جو کہ گگل کروم براؤزر میں ہے سیٹنگز پہ جانے کے بعد آپ نے جانے سیٹ سیٹنگ میں اور وہاں پہ آپ نے جو نوٹیفیکشنز کا آپ کو نظر آ رہا ہے اوپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے ڈسیبل کر دینا یعنی کہ ٹرن آف کر دینا اس کے بعد کوئی بھی آپ کو نوٹیفیکشن نظر نہیں آئے گے جو بھی نوٹیفیکشنز ہیں وہ اٹومیٹکل ڈسیبل ہو جائیں گے آپ اچھے سے اپنی ورکنگ جو ہے وہ کر سکیں گے فرینڈ نیسٹ فیچرز کے جاننے سے پہلے چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لادمی سبسکر کر لیں کیونکہ بعد میں اگر مسنگ ہو گئی تو نیسٹ ویڈیو کا جو نوٹیفیکشن ہے آپ تک نہیں پہنچ پائے گا اور آپ کا لوس بھی ہو سکتا ہے دوستو نیسٹ فیچر جو ہمارے پاس آ رہا ہے گوگل کروم میں اگر آپ بروزنگ کر رہے ہیں بہت سارے ٹیبز آپ نے اپنی اوپن کی ہوئے ہیں تو جسٹ آپ جو ہیں وہ سویپ کریں گے یعنی کہ اپنے تھم کو رائٹ طرف موگ کریں گے یہ لیفٹ سے آپ رائٹ کی طرف موگ کریں گے تو آپ بیک بھی جا سکتے ہیں اور فارورڈ بھی جا سکتے ہیں تو یہ فیچر آپ لازمی یوز کیجئے فرن نیسٹ فیچر کی بات کریں گے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یعنی کہ بزنس پرسن جو ہیں وہ اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی ایسی ویب سیٹ آ جاتی ہیں جو کہ کسی اور لینگویج میں ہوتی ہے چائنہ کی ہو سکتی ہے یا کسی اور لینگویج کی ہو سکتی ہیں جس کو ہم نے کنورٹڈ کرنا ہے اردو میں یا انگلیش میں انگلیش کیلئے تو اتنا جو ہے وہ نہیں جو کار لگانا پڑتا ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں بڑے یہاں پی اگر ہم بات کریں کہ ہم نے ایک ویب سیٹ ہے چائنہ کہ اس کو اردو میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو سیمپل ایسی ایٹ آپ نے گوگل کروم کی فیچر میں جانا ہے یا اردو آپ نے اردو کی اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ٹوٹل ویب سیٹ سنگل کلک میں اردو میں کنورٹ ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اچھے سے آپ اس کو براوز کر سکتے ہیں دوستو یہ جو فیچر ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ہمارا یوسفول ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک ایسی ویب سیٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا بھی اس کو use بھی کرنا یعنی کہ جو ہم کمپیوٹر میں یا لیپٹو میں جو لے آؤٹ دیکھتے ہیں سیم ایس وہ ہی لے آؤٹ ہم اپنے موبائل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جانا ہے اوپر 3 ڈاٹس میں اور وہاں بھی جانے کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے دیکھ سیٹ ٹھیک ہے تو جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کا موبائل جو ہے وہ دیکھ لے آؤٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو ایز کمپیوٹر یا لیپٹوپ use کر سکیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ ویڈیو اچھی لگ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں وہ چینل کے اوپر نہیں تو چینل کو بھی سبسرائب کریں اور بیل آئیک ان کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیو سب سے پہلے پہنچ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فرینڈ کے ساتھ یعنی ویڈیو 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 تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اچھے سی اپنی انٹرنیٹ کی جان جو ہے اس کو آگے لکھے جائیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ